اسلام علیکم ویورز ہاشمی آرگینک فارمنگ میں خوش آمدے کیسے ہیں دوستو دوستو آج کی ویڈیو آم کے باغات لگانے آم کی ورائیٹیز اور آم کے باغ لگانے کے طریقے موسم اور وقت تکاشت پر ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس ویڈیو میں آم کھانے کے فوائد پر بھی بات ہوگی اور اس کے طبی جو فائدے ہیں وہ بھی آپ کو تفصیلا بتائے جائیں گے ساتھیوں آم ایک لذیذ اور خوش دائی کا پھل ہے آم کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں یہ گرم آب و ہوا والے علاقوں میں آسانی سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے ساتھیوں آم کے پودے موسم بہار جعنی فروری اور مارچ اور موسم برسات جعنی اگست اور ستمبر میں لگائے جاتے ہیں موسم بہار میں لگائے گئے پودے زیادہ کامجاب ہوتے ہیں موسم بہار میں نئی پود شروع ہونے سے قبل اور موسم برسات کے آوائل میں پودے لگانا زیادہ بہتر ہوتا ہے دوستو باگ کی داگ بیل کا کام پودے لگانے سے دو ماہ قبل مکمل کر لینا چاہیے یعنی ان کے گڑے کھود کر ان میں گوبر کی خاد یا اور کمپوسٹ وغیرہ مٹی میں مکس کر کے وہ ڈال دینا چاہیے بلکہ پہلے گڑوں کو دھوپ لگنے دینا چاہیے ایک ماہ تک تقریباً وہ گڑے جو ہیں ایسے پڑے رہیں ان کو دھوپ لگ جائے تو اگر ان کے باگ کی کاشت کے طریقوں پر بات کی جائے تو عام کی کاشت کے بہت سارے طریقے ہیں جن میں کچھ روایتی طریقے ہیں تو کچھ جدید طریقے ہیں اور ہائی ڈینی سیٹی بھی ان میں ایک طریقہ ہے جس میں ایک اکڑ میں تقریباً پانچ چھ سو عام کے پیڑ لگ سکتے ہیں تو دوستو کامیاب باگ لگانے کے لیے جگہ ورائیٹی اور مٹی کا انتخاب بہت ضروری ہے اور پانی کا تجزیہ بھی بہت ضروری ہے پاکستان میں کنوں مالٹے اور لیموں کے بعد عام کی جو ہے وہ بہت زیادہ کاشت کی جاتا ہے یعنی یہ دوسرے نمبر پر ہے پاکستان میں عام کی تقریباً دو سو ستتر اقسام پائی جاتی ہیں لیکن تجارتی مقصد کے لیے صرف بیس سے پچیس قسم کے عام لگائے جاتے ہیں عام کی کاشت کے لیے جنوبی پنجاب کے علاقے بہت ہی زرخیز ہیں لیکن زیادہ تر عام ملتان خانوال مزفرگڑ اور رحیم جارکہ میں لگائے جاتے ہیں تاہم سندھ میں بھی بہت سے عاموں کے باغات ہیں اور سندھ میں بھی ان کو کامیابی سے اگایا جا سکتا ہے دوستو آج کل عام کی باغات جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ہائی ڈینیسٹی طریقے پر لگائے جاتے ہیں اور اس طریقے کاشت میں ایک اکڑ میں بہت زیادہ پیڑ لگ سکتے ہیں اور ایک اکڑ کا اچھا خاصا منافع بھی آپ کما سکتے ہیں تو ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بھی ایک ایگری کلچر سے ریلیٹڈ کام ہے تو جو دوست ایگری کلچر سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس کو لگانے کا بھی بہترین کام جانتے ہوں گے اور ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ عام کے باغات میں لیموں کے پودے بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے دیکھیں سامنے اس لائن میں لیموں بھی لگے ہوئے ہیں تو لیموں سے بھی آپ اچھا خاصا منافع کمائیں گے اور ساتھ عام سے بھی آپ اچھا خاصا پرافٹ کما سکتے ہیں اور دوسری بات ان کے جو بارڈر ہوتے ہیں باہر کے جو ان کے ہوتے ہیں تو وہاں آپ جامن کی کاشت کر کے یہ دیکھیں یہ جامن لگے ہوئے ہیں یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سارے جامن ہیں ان کے بارڈر پر کھیتوں کے بارڈر پر آپ جامن لگا کر یعنی ایک اکڑ سے تین فصلیں اگا کر اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں آپ ان میں آم بھی کاشت کر سکتے ہیں لیمو بھی اور بارڈر پر جامن کاشت کر کے اس سے بھی اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک پرافٹیبل کام ہے تو ایگری کلچر سے اگر آپ ریلیٹڈ ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ باغ لگانے کے بعد آپ کی زمین خالی پڑی رہ جائے گی یا بیکار ہو جائے گی باغات کے درمیان جو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹس ہوتے ہیں ان پر آپ چارہ جات بھی کاشت کر سکتے ہیں اور سبزیات بھی کاشت کر سکتے ہیں آپ سبزیاں سے بھی اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اور باغات سے بھی اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں تو یہ کام ایک پرافٹیبل ہے اسے ضرور کیجئے گا تو ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر مہربان رہے آمین جلد ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ